موسیقی نماز میں میرے نبی کا طریقہ کیا ہے نماز میں میرا نبی جب کھڑا ہوتا ہے چکی کی جیسے آواز ہوتی ہے ہانڈی جیسے بھی کو جوش مارتی ہے میرا نبی جب نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو سینے سے ایسے آواز نکلتی ہے رونا رونا اور انہ ابا بکرن رجلن اسیفن ابو بکر پریشان آدمی رونے والا رجلن بکاؤن رونے والا آدمی یہ لا یقوم مقامہ کا میرے پیارے آپ کی جگہ پر ابو بکر کھڑا نہیں ہو سکے گا رجلن بکاؤن رونے والا آدمی ہیں نماز میں جب کھڑا ہو جاتا یتقصف علیہ نساء المشرقین مشرقین کی عورتیں بھی مشرقین کے بچے بھی کافروں کے نوجوان بھی جمع ہوتے سارے کے سارے ابو بکر نے اپنے مسجد کے سہن میں چھوٹی سی مسجد بنایئے اس مسجد کے اندر ابو بکر جب نفل پہ کھڑا ہوتا ہے روتا ہے ابو بکر تو آکر کے انہوں نے بتا دیا کہ ابو بکر ابو بکر یہ تیرا رونا اس طریقہ پر تیرا قرآن پڑھنا نماز میں ہم شکار ہو رہے ہیں ہمارے نوجوان بھی بھرتی ہو رہے ہیں اسلام میں جا رہے ہیں ابو بکر آپ شریف آدمی ہے تاجر آدمی مکہ کے بڑے تاجر ہو شریف آدمی ہو چاہو تو رہو اور اگر یہ طریقہ ہے تیرا کہ اس طریقہ پر تو قرآن پڑھتا رہے گا اور ہمارے نوجوان وہ پھر آپ کو دیکھ کر کے آپ تو روتے ہیں لیکن اسلام اور آپ کی تلاوت ان کی دلوں کے اندر گھر جاتی ہے اس کو ہم برداشت نہیں کرتے ہیں یا رہو اس سلسلے کو بند کرو یا نکلو یہاں سے یہاں یہ بھی میرے نبی کی صیرت کا ایک طریق ہے ترمیزی میں روایت موجود ہے ابو بکر رات کو آپ کے پاس سے گزرا میں محمد میں محمد خفیتاً آ گیا چھپکے سے میں آ گیا دیکھو کہ ابو بکر کیا کر رہے ہیں ابو بکر تیری تلاوت کی آواز آ رہی تھی مزہ تو آ رہا تھا لیکن تُو آہستہ آہستے پڑھ رہا تھا روتا ہے اور آہستہ آہستے پڑھتا ہے عمر تیرے گھر سے گزرا سن رہا تھا تُو جہوری اس سو تھے رفی اس سو تھے تیری آواز بڑی اونچی تھی عمر اتنا آہستہ کیوں ابو بکر تُو اتنا آہستہ کیوں پڑھتا ہے تیری آواز سننے میں مزہ آ رہا ہے فرمائے میں جس کو راضی کرنا چاہ رہا ہوں جس کے سامنے آدھی رات کو اٹھ کر کے رو رہا ہوں وہ اس سے بھی زیادہ پست آواز کو سنتا ہے میں اس لیے آہستہ ستے فرمائے نہیں ابو بکر کچھ تو جنات کو اور فرشتوں کو ان کو بھی تو یہ ہے کہ ان کو بھی مستفید کر لو آپ اپنی آواز آہستہ کرو ارے عمر تیری آواز اتنی اونچی ہے کیوں کہنا گئے عدرت جو جو غافل مغفل قسم کے لوگ سوئے ہیں اوقز الوسنان اوقز الوسنان وعترد الشیطان جو سوئے ہوئے ہیں ان کو جگانا چاہ رہا ہوں وعترد الشیطان تیز زور سے پڑھتا ہوں تاکہ شیطان کا موہ کالا ہو جائے اس کو دھتکارتا ہوں اس لیے فرمائے ابو بکر تُو بہت آہستہ پڑھتا ہے تُو اپنی آواز اونچی کر لے عمر تُو زیادہ نام برداشت نہیں کریں گے لوگ عمر تُو ذرا پست کر لے اپنی آواز کو پھر آگے جا کر کہتا ہے اِنِّي لَعَارِفُ أَسْوَاتِ اِنِّي لَعَارِفُ الْأَشْعَرِيينَ بِأَسْوَاتِهِمْ میں اشعرین کو جانتا ہوں اوہ ابو موسیٰ اشعری ابو موسیٰ اشعری عبداللہ بن قیس جن کی روایت ہے ابو موسیٰ اشعری میں تیرے تیرے اشعری قبیلے کے ایک ایک بندے کو جانتا ہوں آدھی رات کو یہ بجلی یہ لیٹن نہیں ہوتی تھی میں محمد جب تمہاری آوازیں سنتا ہوں ایک ایک تیرے ساتھی کو جانتا ہوں آدھی رات کو اٹھ کر کے جو اپنے خیموں کے اندر تحجد بڑھتے ہیں تحجد 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 ہے ہے یہ قوم راتوں کو اٹھ کر کے تحجد بڑھا کرتی تھی روتی تھی کر کے سوتے ہیں تو پورا دن روتے ہی روتے ہیں یہ امت جب راتوں کو اٹھ کر کے روتی تھی تو پھر پورا دن ہنستے تھے پھر کافروں کو ہم رولانے والے تھے میں اشعریوں کو جانتا ہوں ان کی آوازوں سے ابو موسیٰ اشعری تیرے ایک ایک بندہ اشعری قبیلے کے جب تلاوت کرتا ہے ان کی تلاوتوں سے میں جانتا ہوں یہ میرے نبی کی سیرت ہے فرمایا مجھے دیکھو میں کس طریقہ بر نماز پڑھتا ہوں یہ میری سیرت ہے میری نماز کی طور آدمی جوتے پہن کر کے جوتے جب آپ کے پاک ہوں جوتے پہن کر کے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں جوتے پہن کر کے ابو بکر عمر عثمان علی صحابہ نے جوتے پہنے ہوئے ہیں اور حضرت اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جوتے پہنے ہوئے ہیں نماز جب آپ نے شروع کر دیں نماز کے اندر فاعتانی جبریل علیہ السلام جبریل آگئے فا اخبرانی انہ فیہما قذرن دوسری روایت میں انہ فیہما خوبصن تیسری روایت میں انہ فیہما قذرن تیرے جوتیوں پر گندگی لگی ہوئے اے میرے پیارے محمد آپ کو پتہ نہیں چلا ہے آپ کو پتہ نہیں چلا ہے تیرے جوتیوں پر گندگی لگی ہوئے یہ جوتے نکال دو نماز کے دوران میرے نبی نے جوتے نکال کر کے پھینکا دز جیسے جوتا پھینکا ابو بکر نے بھی نکال کر کے پھینکا عمر عثمان علی نے سب نے جوتوں کی آواز آگئی اجازت تھی نماز جوتے کے ساتھ اب بھی پڑھ سکتے جوتے جب پاک ہو سب نے جوتا جب پھینکنا شروع کر دیا اچانک جب آپ نے یہ کی نماز پوری کر دی فرمائے تمہیں کس چیز نے مجبور کر دیا تم نے اپنے جوتے کیوں پھینک دیا انہوں نے کہا ہم نے آپ کو دیکھا آپ اپنے جوتے پھینکیں فرمائے انہ جبریل قد اتانی میرے پاس تو جبریل آگئے جبریل نے مجھے بتایا کہ میری جوتوں پر گندگی لگی ہوئے لیکن آپ کے جوتے پاک تھے تو آپ کو تو نکالنا نہیں چاہیے تھے صحابی نے جواب دیا یا رسول اللہ ہوئی نہیں سکتا کہ آپ اپنے جوتے پھینکیں ہم تو وہی کریں گے جو آپ کو کرتے دیکھیں گے ہم تو وہی کریں گے آپ کے نماز کا جو طریقہ ہوگا ہم آپ کی پیشانی کو دیکھیں گے آپ کی داڑی کو دیکھیں گے آپ کے مو مبارک کو دیکھیں گے آپ کے دانتوں کو دیکھیں گے صحابی پوچھ رہا ہے کہ کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ظہر میں اور اثر میں کرات کر رہا ہے یا نہیں کر رہا دوسرا صحابی کہتا ہے کہ جی ہاں آپ ظہر میں بھی پڑھتے تھے اثر میں تو کہنے گا کیسے آپ کو پتا چلتا تھا کہ ظہر میں نبی کرات کر رہا زہر میں تو آہستہ کی رات ہوتی ہے صحابی جواب دیتا محمد رسول اللہ کی داڑی کی حرکت سے داڑی کی بالوں کو دیکھتے تھے حرکت کر رہے ہیں پتہ چلتا تھا کہ میرا نبی تھی آپ زہر کی نماز میں تلاوت کر رہا داڑی کی حرکت سے داڑی کی حرکت سے داڑی کے ارے بھائی داڑی جب ایک مٹھی ہوگی تو پھر پتہ چلے گا دیکھو جیسے میں گفتگو کر رہا ہوں اب میری داڑی بھی ہن رہی ہے آپ کو یہ کے نظر آئے لیکن داڑی ہو اتنی سی تو پھر کیا حرکت کرے گی